فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَوَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صل على سیدنا محمد معدن الجود والکرم وَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْكِرَامِ وَبْنِهِ الْكَرِيمِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ صَلَاةً دَعِمَةً سَرْمَدًا عَبَدًا عزیزہ نگرامی وقال تاریخ اسلام کی سچائیاں آپ کے سامنے بیان ہوتی جا رہی ہیں خلافتِ راشدہ کا دور ختم ہوا چالیس ہجری میں چونکہ نبی مکرم مخبرِ صادق رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ علی شان بھی تھا الخلافتُ بَعْدِ ثَلَاثُونَ ثُمَّ الْمُلُوكُ میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی پھر بادشاہت آ جائے گی تو یہ جو خلافت ہے اس کو خلافتِ راشدہ کہا جاتا ہے اس کے بعد جو آئے ان کو بظاہر خلیفہ تو کہا جاتا ہے لیکن اس حدیثِ پاک کی روشنی میں خلفہِ راشدین کے بعد جو آئے ان کو بادشاہ کہا جاتا ہے کیونکہ خلیفہ جو لفظ ہے یہ بہت ہی باو مانا لفظ ہے اور خلافت جس کو زیب دیتی ہے اس کے اندر بہت سارے گر ہونی چاہیئیں بہت سارے ہنر ہونے چاہیئیں بہت سارے اخلاقِ حمیدہ ہونی چاہیئیں خلافتِ راشدہ کا جو دور ہے تیس سال چلا یہ اسلام کا سنہری دور ہے بلکہ اس کو خلاصہ اسلام کہا جاتا ہے یعنی خلفہِ راشدین کا جو دور ہے اسلام کی ترویج و اشاعت اور اس کا صحیح چہرہ لوگوں تک پوری دنیا میں پہنچانے میں یہ دور بڑا اہم کردار رکھتا ہے پھر اسلام پھیلتا رہا پھیلتا رہا لیکن اس دور کی مثال نہیں مل سکتی یہ چاروں خلفاء سیدنا عبوبکر صدیق سیدنا عمر ابن خطاب سیدنا عثمان ابن افان اور سیدنا علی بن ابی طالب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جو دور گزرے ہیں لیکن اسلام کی یہ ترقیان غیروں کو کب ہاتی ہیں کب پسند ہاتی ہیں رومیوں کو انہوں نے دھول چٹا دیا ہے ایرانیوں کی سلطنت ختم ہو گئی ہے افریقہ میں اسلام پہنچ چکا ہے آرمینیا آزربائیجان رشیہ کے قلب میں اسلام جا چکا ہے تو ظاہر سے بات ہے دشمنانے اسلام اس کو ویلکم کرتے ہوئے استقبال کرتے ہوئے تو نہیں قبول کریں گے دسیسہ کاریاں شروع ہو گئیں فتنہ پردازیاں فتنہ انگیزیاں جو چھپے ہوئے لوگ تھے بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے وہ کافر تھے ان منافقین نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لئے کوئی بھی حصہ چھوڑا نہیں جیسے کہ میں نے دو دن قبل بتایا تھا سب سے پہلے فتنے کا بیج بونے والا جو شخص تھا عبداللہ بن سبا یہودی تھا اسلام میں آیا لیکن جماعتیں پیدا کر دیں اب خلافتِ راشدہ ختم ہوتے ہوتے ہی مسلمانوں میں جماعتیں آگئی تھی یعنی مولا علی کرماللہ وجہ الكریم کا جو انتقال ہوا آپ کی جو شہادت ہوئی تقریباً تین خلفاء کی شہادتیں ہوئیں حضرت عمر بھی شہید ہوئے حضرت عثمان بھی شہید ہوئے اور حضرت علی کرماللہ وجہ الكریم یہ بھی شہید ہوئے لیکن فرق یہ ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر کی جو شہادت ہے وہ ایک غیر مسلم مجوسی کے ہاتھوں ہوئی جو آگ کا پجاری تھا اس کا اسلام سے لینا دینا نہیں تھا اور اس نے اپنے ذاتی رنجش میں قتل کیا ہے لیکن حضرت عثمان کا قتل مسلمانوں کی ایک باغی جماعت نے کیا اور حضرت علی رضاہ تعالی انہوں کا قتل بھی بظاہر مسلمان کہلانے والے تھے لیکن وہ کافر ہو چکے تھے خارجی لیکن نام کے وہ مسلمانی تھے عبد الرحمن بن ملجیم جس نے قتل کیا تو اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جب اتنے بڑے دو خلیفہ قتل ہو گئے شہید ہو گئے تو پھر فتنہ پیدا ہوئی چکا تھا فتنہ اروج پر تھا دو جنگوں کا ذکر کل میں نے کیا تھا ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین یہ جنگ جمل جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضا تعالیٰ نہا تشریف لائی تھی اس جنگ میں اور پھر وہ صلح ہو گئی واپس وہ چلی گئی حضرت علی بھی گئے لیکن غلط فہمی سے دونوں فوجوں میں لڑائیاں ہوئیں اور دونوں میں صحابہ بھی شہید ہوئیں اس جنگ کے بعد ایک اور جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ صفین کہتے ہیں یہ حضرت امیر معاویہ ملک شام سے نکلے تھے چونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے کا سب سے زیادہ جو اعلان کر رہے تھے اس میں حضرت امیر معاویہ تھے کیونکہ خاندان ایکی ہے حضرت عثمان کا خاندان بھی اور حضرت امیر معاویہ کا خاندان بھی ایکی ہے تو خون عثمان کا قصاص بدلہ اس نعرے سے وہ اٹھے تھے اور اس کے بعد جنگ جمل کے بعد حضرت امیر معاویہ رضا تعالیٰ نہو بھی فوج لے کر کے نکل پڑے تھے حضرت علی کرماللہ وجہ والکریم نے بہت ساری صلح کی کوششیں فرمائیں خطوط لکھے لیکن جواب میں صرف ایک ہی جواب آتا تھا کہ خون عثمان کا بدلہ چاہیے یہاں تک کہ ایک بڑے صحابی جریر بن عبداللہ بجلی یہ گئے اور حضرت امیر معاویہ سے انہوں نے کہا کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ علی بن عبی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں میں سے خاندان میں سے اور صحابہ میں وہ افضل ترین ہیں پھر آپ کس طرح سے ان کے لئے جنگ کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علی بن عبی طالب نے عثمان کا قتل کیا ہے عثمان بن افان کا قتل کیا ہے حضرت امیر معاویہ نے کہا نا میں ان کی فضیلت کا بھی قائل ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار بھی ہیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر لیکن حضرت امیر معاویہ کی ایک دلیل یہ تھی کہتے ہیں ہاں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر علی بن عبی طالب نے عثمان بن افان کا قتل نہیں بھی کیا ہے تو قاتلوں کو ہمارے حوالے کیوں نہیں کرتے جنہوں نے قتل کیا ان کو ہمارے حوالے کرے تو حضرت علی کرم اللہ و جہو کریم کے پاس انہوں نے خط لاکر کی دیا کہ امیر معاویہ تو یوں کہہ رہے ہیں حضرت علی نے کہا مجھ سے وہ لوگ ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جو میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں حضرت عثمان غنی کے قاتل کون ہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے ان کے حوالے کیا جائے اگر میرے قابو میں ہوتے میرے قبضے میں ہوتے تو حضرت علی کہتے ہیں سب سے پہلے خون عثمان کا بدلہ لینے والا علی بن عبی طالب ہوتا جے یہ حالات بڑھتے چلے گئے پھر حضرت امیر معاویہ جو لشکر لے کر کے نکل پڑے اور ان دونوں جماعتوں کی ایک جگہ پر جا کر آمنہ سامنا ہو گئے ان جماعتوں کا مقام نہروان کے قریب حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو فوج تھی وہ بھی بہت ہزاروں کی تعداد میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو فوج تھی وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ جو دور اندیش تھے صحابہ سے وہ لڑائی ہونے نہیں دے رہے تھے دونوں فوجیں میدان میں پڑاؤ تو کر لیں یہ جماعت الاول کا شروع کا مہینہ تھا اور جماعت ال آخر آگئے یعنی دو مہینے تک فوجیں وہیں پر رہیں لیکن لڑائیاں نہیں آمنے سامنے اور حتیٰ کے حالات ایسے ہو گئے کہ ادھر کی فوج ادھر کے لوگوں میں آ جاتی تھی پانی لینے کے لئے ادھر کے لوگ گزر جاتے تھے پانی لینے کے لئے تو دوستی بھی ہو گئی دو مہینے میں اور اس کے بعد رجب کا مہینہ شروع ہوا تو حرمت والا مہینہ اس میں جنگ حرام ہے تو جنگ بندی ہو گئی تین مہینے ایسے ہی گزر گئے دونوں فوجیں میدان میں پڑاؤ ڈالی رہی پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان یہ خط و کتابت بھی چلتے رہے صلح کی باتیں بھی چلتی رہیں لیکن جیسے کہ میں نے کہا سبائی فتنہ یہاں پر بھی موجود تھا دونوں جماعتوں میں اور دونوں جماعتوں کو جنگ پر بھڑکانے کے لئے شرنگیز دونوں جگہ موجود تھے بھڑکاتے رہتے تھے اور اس کے بعد ناگہانی رجب کا مہینہ ختم ہوا تو اچانک ان دونوں میں مدبیڑ ہوئی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئی جماعت میں پچیس ہزار لوگ قتل ہوئے تھے حضرت امیر معابیہ کی طرف سے آئے ہوئے لوگوں میں پہنتالیس ہزار لوگ قتل ہوئے تھے اس ایک جنگ میں ستر ہزار لوگ قتل ہوئے ہیں یہ معمولی چیز ہے ستر ہزار لوگ کاما گئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے حتیٰ کہ قتل اتنا ہو چکا تھا کہ ایک ایک دن جنگ کو روکنا پڑتا تھا میتوں کو یعنی تکفن پہنانے کے لئے نماز پڑھنے کے لئے دفن کرنے کے لئے ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں ہزاروں کی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے اس ایک جنگ پھر حضرت امیر معابیہ نے سمجھ لیا کیونکہ شامی فوج جو ہے اب کمزور پڑ گئی تھی جو حضرت امیر معابیہ کے ساتھ آئی تھی اور حضرت علی کے ساتھ جو فوج لڑ رہی تھی وہ عراقی فوج تھی کیونکہ حضرت علی کا دار الخلافہ کوفہ تھا جو عراق میں ہے عراقی فوج اور شامی فوج دونوں میں لڑائیاں ہیں اور حجاز کے لوگ یعنی مدینہ مکہ یہاں کے سب لوگ حضرت علی کرماللہ وجہ الكریم کے ساتھ تھے اب حضرت امیر معابیہ نے یہ جب دیکھا کہ شامی فوج پینٹالیس ہزار کی تعداد میں قتل ہو گئی جو اب تک کی کسی بھی جنگ میں اتنی بڑی تعداد قتل نہیں گئی یہ بہت بڑی تعداد ہے تو انہوں نے پھر یہ اپنی فوج میں تقریر کرنا شروع کیا کہ اگر شامی فوج اس طرح سے ماری جانے لگ جائے تو پھر جو ہم نے علاقے فتح کیے تھے رومن ایمپائر سے وہ تو رومی فوجی عیسائی سب پھر سے ملک شام پر حملہ کریں گے ہمارے علاقے حاصل کر لیں گے اور پھر حضرت امیر معاویہ نے ایراقی فوج کو بھی بتایا کہ اے ایراق کے رہنے والوں تمہارے بھی پتیس ہزار قتل ہو گئے اسی طرح سے اگر تمہارا بھی قتل جاری رہا اور یہ جنگ جاری رہی تو جو تم نے علاقے فتح کیے پرشین ایمپائر سے یعنی ایران کی جو پہلی کی حکومت تھی کسرا کی اس سے جو علاقے تم نے فتح کیے یہ پرشین ایمپائر کے لوگ جو پجاری ہیں آگ کے وہ دوبارہ ایراق کو حاصل کر لیں گے اور تمہارے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لئے لوگ نہیں رہیں گے یہ حکمت کے ساتھ ظاہر سے بات ہے اتنا قتل ہونے کے بعد اب دونوں کے درمیان فکر آگئی حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم نے جب یہ بات سنی تو ایراقیوں کو پوچھا تو ایراقی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں کہا کہ اب امیر معاویہ کی فوج کمزور پڑ رہی ہے اس لئے اسی باتیں کر رہے ہیں وہ صلح کرنے کو تیار نہیں تھی فوج تو حضرت امیر معاویہ نے ایک ترکیب نکالی پانچ بڑے بڑے اپنے شام کے لوگوں کو بلایا کیونکہ حضرت امیر معاویہ بہت ہی مدبر آدمی تھے سیاست میں ان کا کوئی مثل نہیں ملتا معاویہ انہوں نے پانچ بڑے بڑے قرآن مصحف جس میں قرآن لکھا ہوا تھا قرآن پاک کے نسخیں منگوائیں اور کہا قرآن پاک کو اٹھاؤ اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپس میں قرآن کو حکم بنائیں گے اور اس کے مطابق اپنے آگے کے معاملات تہہ کریں اگر حضرت علی رضا ہوتی علانو اور ان کی فوج اس کا انکار کرتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ تو کفر ہو جائے گا قرآن کو حکم ماننے سے انکار کرنا تو حضرت امیر معاویہ کی یہ ترکیب جن پانچ بڑے بڑے قرآن اٹھا کر کے وہ لائے اور پیچھے اور بھی سیکڑوں لوگ قرآن سر پہ اٹھا کر کے لے آئے اور اعلان کیا عراقی فوج کے سامنے حضرت علی کے سامنے کہ یہ ہم لوگ جنگ بندی چاہتے ہیں اور قرآن جو ہے اس کو ہم حکم بنانا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق ہم آگے کام کریں حضرت علی اگر انکار کرتے تو ان کی فوج میں ہی لوگ آپ کی باقی ہو جاتے ہیں کہ آپ نے تو قرآن کا انکار کر دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی یہ سیاست سمجھ گئے آپ نے فرمایا ہم نے جو جنگ کی ہے وہ اسی لیے کہ تم قرآن کے پابند بن جاؤ اسی لیے تو ہم تلوار اٹھا ہے اور آج اگر آپ کو یہ بات لگ رہی ہے کہ قرآن کو حکم بنائے جائے تو اس کے سب سے پہلے پیروکار ہم ہوں گے پھر دونوں کی جانب سے یہ بات تیپ آئی کہ ایک ایک صحابی کو حکم بنائے جائے اور قرآن اور حدیث رسول کے مطابق وہ فیصلہ کرے تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے مشیر خاص یعنی ان کے بہت قریبی تھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا وہ حضرت امیر معاویہ کے قریبی تھے حضرت امیر معاویہ نے ان کو حکم بنا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی کی طرف سے حضرت ابو موسی آشاری یہ نہائیت سادہ دل تھے اور ہر ایک کے متعلق افو درگزر کا معاملہ اپنے اندر رکھتے تھے جیسے اپنے اپنے لیے سوچتے تھے اسی دوسرے کے لیے بھی خیال رکھتے تھے حالانکہ ابو موسی آشاری رضی اللہ تعالی نے یہ کوفہ کے گورنر رہے ہیں مدبر رہے ہیں ذہین رہے ہیں لیکن حضرت علی ان کے حکم بنانے کے حمایت میں نہیں تھے لیکن لوگوں کی زور زبردستی کہ کوئی ڈھکوصلہ بازی کرتے ہوئے تمہیں پھر گمراہ نہ کر دیں حقیقت کیا ہوئی اور کیا ہوا تھا یہ جاننا آپ کے لیے ایک بار ضروری دونوں نے حکم بنایا حضرت عمر بن آس یہ ہمیشہ اپنے تدبر اور تفکر کو کام ملاتے اور جب بھی حضرت ابو موسی آشاری آتے تو ان کا نہائی شاندار استقبال اور تعظیم و تقریم کرتے اور کہتے ابو موسی آشاری آپ مجھ سے رتبے میں بڑے ہیں آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں آپ سے پہلے میں ہوئی نہیں سکتا تو حضرت ابو موسی آشاری پر یہ دباؤ ہمیشہ رہتا تھا اور دونوں کو اب صلح نامے پر دسخت کروانی تھی یا جو بھی دونوں لوگ فیصلہ لیتے اس پر عمل کرنا تھا دونوں جماعتوں کو دونوں نے وعدہ کر لیا تھا دسخت ہو گئی تھی اب یہ دونوں صحابہ کو ٹائم دیا گیا رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے تک آپ اپنا حکم نامہ یا جو آپ کا فیصلہ ہے سنا دیں ایک جگہ بھی منتخب کر لی گئی اس جگہ پر جا کر کہ اپنا فیصلہ سنائیں گے اب دونوں آپس میں بیٹھ کر جو باتیں کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ عشری اور حضرت عمر بن عاز دونوں میں بہت لمبی گفتگو ہوئی ہے اب وہ ضروری ضروریات میں سے نہیں ہے جس کو بیان کرنا کیونکہ حضرت ابو موسیٰ عشری یہ پوچھتے تھے عمر بن عاز سے آپ کس اعتبار سے امیر معاویہ کو خلافت کا حق دار سمجھتے ہیں جبکہ ابھی حضرت علی بن عبی طالب ہمارے درمیان موجود ہیں اور رسول اللہ کے داماد ہیں ان کی فضیلتیں آپ سے چھوپی ہوئی نہیں ہے حضرت عمر بن عاز نے بھی اسی طرح کی گفتگو کی بہرحال اس پوری گفتگو کا خلاصہ نکلا میں بتاتا ہوں حضرت عمر بن عاز کہتے تھے ہمیشہ کہ آپ پہلے بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں حضرت ابو موسیٰ خلیفہ نہیں ہیں امیر معاویہ بھی خلیفہ نہیں ہیں یہ معاملہ آپ جیسے صدیق اکبر کے زمانے میں مسلمانوں کے حوالے تھا وہ جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کریں رسول اللہ کی وفات کے بعد جو حالات ہوئے تھے میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے حوالے یہ کر دیا جائے اور پھر سے وہ منتخب کریں حضرت عمر بن آس نے کہا بلکل آپ صحیح سوچتے حضرت عمر بن آس بھی اسی خیال کے حامی رہے لیکن بہرحال دونوں حکم تھے دونوں صحابی تھے بات یہاں تک آئی جس دن یہ اعلان ہونا تھا حضرت ابو موسیٰ اشریع اور عمر بن آس کی طرف سے یہ تاریخ ہے میرے عزیز حجاز کے مکہ مکرمہ مدین تیبہ کے اکثر بڑے بڑے صحابہ بھی یہ فیصلہ سننے کے لئے آئے تھے کہ آج ہوگا کیا کہ مسلمانوں کے درمیان جاری جنگ کو ختم کرنے جارے ہیں دو حکم صحابہ تو دونوں کو الگ کے اختیارات تھے آپ جو کہیں گے اس پر عمل ہوگا لیکن قرآن اور حدیث کی مطابق تو حضرت عمر بن آس نے یہ کہا کہ پہلے میں نہیں سناؤں گا اپنا فیصلہ پہلے ابو موسیٰ آشری سنائے حضرت ابو موسیٰ آشری کو کھڑا کیا گیا تو انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو جنگوں میں مطلعہ کرنے سے بہتر ہے کہ یہ خلافت سے دونوں معذول ہو جائیں دستبردار ہو جائیں جبکہ امیر معاوی رضی اللہ تعالی نے اس وقت بھی کچھ لوگ خلافت کا اعلان کرتے تھے اور یہ خلافت کا معاملہ تھا تو آپ نے کہ دونوں دستبردار ہو جائیں مسلمانوں کے حق میں یہ فیصلہ ہو جائے حضرت عمر بن آس نے یہ نہیں کہا وہ کھڑے ہوئے کہا دو حکم تھے ان میں سے ایک حکم نے اپنا فیصلہ سنایا ابو موسیٰ آشاری انہوں نے اپنے فریق حضرت علی کو معذول کر کرتا تو یہ ہمارا فیصلہ ہے اس بات پر بہت بڑا ہنگام ہوا پھر بات یہاں کو پہنچی کہ ان دونوں حکموں کی بات تسلیم کر کی جانی تھی لیکن شامی الگ باغی ہو گئے اراقی الگ باغی ہو گئے بہرحال یہ معاملہ اس وقت جا کر ٹھنڈا ہوا جب خود حضرت علی اور حضرت امیر معوی آمنے سامنے آگئے اور ان دونوں نے آپس میں بیٹھ کر پھر سلح نام لکھا حضرت علی کر رمضہ و جہول کریم اپنی باقی ماندہ فوج کو لے کر عراق تشریف لائے کوفہ اور حضرت امیر معوی کو ملک شام بھیج دیا گیا یہ معاملات جو ہوئے سنتیس ہجری میں یعنی حضرت علی کی خلافت قائم ہو چکی تھی پینتیس ہجری میں سنتیس ہجری میں یہ سب حالات ہوئے پھر حضرت علی کر رمضہ و جہول کریم کوفہ تشریف لے گئے چالیس ہجری میں حضرت علی کا انتقال ہو گیا کل تک میں یہ کل یہ تک کی حالات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا تھا چونکہ یہ جنگ سفین کے بارے میں کل مختصر ارز کیا تھا آج میں نے اس کو دیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ دیا دونوں جنگیں اس میں مسلمانوں کا بڑا خسارہ ہوا ہے جنگ جمل ہو کہ جنگ سفین دونوں جنگوں میں مسلمان شہید ہوئے لیکن جانتے ہو ان جنگوں کے بارے میں تمہارا موقف کیا ہے ہمارا موقف کیا ہے شیعہ لوگوں کا موقف کیا ہے یہ اپنی جگہ پر خود مولا علی کرم اللہ و جول کریم کا موقف کیا ہے یہ ہم دیکھتے جنگ سفین میں جو قتل ہو کر گرے ہوئی تھی لاشیں جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان سے گزرتے یہ بھی حدیث موجود ہے روایت موجود ہے ابن عساکر کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان سے گزرتے تھے اور جب اپنی فوج کے جو مقتول تھے شہید تھے ان کو دیکھتے اور کہتے یہ جنتی لوگ ہیں جو شہید ہو گئے اور پھر ادھر کی جماعت کے جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کی لاشوں کے پاس جاتے حضرت علی کہتے یہ جتنے قتل ہوئے جنتی لوگ ہیں میرے عزیز و دونوں کے متعلق یہ بات کہنا یہ آپ کو سمجھ جنا چاہیے کہ جس امام کے سامنے یہ معاملات درپیش تھے انہوں نے خود کہا کہ دونوں طرف مسلمان ہیں اور جو تلواریں اٹھی ہیں وہ غلط فہمی کی وجہ سے اٹھی ہیں یا کسی فتنہ انگیزی کی وجہ سے اٹھی ہیں ان کی اجتہادی خطا ہے لیکن بعد کے آنے والے اکابر علماء اور اکابر ائمہ اکرام جتنے بھی ہیں سبوں نے یہی کہا ہے جنگ میں دو دو طرف صحابہ تھے لیکن حق پر علی بن عبی طالب تھے سیدنا مولا علی کرم اللہ و جہول کریم تھے خیر چالیس ہجری میں جب آپ کا انتقال ہوا تو اب خلافت کا مسئلہ یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے اس وقت بڑی جنگ ہو سکتی ہے اس جنگ کو ختم کرنا چھوٹے الیکشن میں جنگ ہو جاتی وہ خلیفہ اسلام کا انتخاب اور بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جتنے کوفہ کے لوگ تھے مولا علی کرم اللہ جو کریم کے لوگ ان کی جماعت کے ان کے حامیان میں تھے سبوں نے یہ اعلان کیا کہ حضرت علی کے بڑے بیٹے حسن امام حسن مجتبہ کو خلافت پر فائز کیا جائے حضرت امام حسن کو لوگوں نے بٹھا دیا کرسی خلافت پر اور سب ان کے ہاتھوں پر بیٹ کرنے لگ حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بیٹ بھی لی یہ پانچویں خلیفہ ہیں تاریخ ہے پانچویں خلیفہ ہیں اور خلافت راشدہ کا جو تیس سال کا پیریڈ ہے اس کے اندر ہی ہیں ابھی چھ مئنے باقی ہیں خلافت راشدہ کے تیس سال اور اسی کے بعد حضرت امام حسن نے بھی اعلان کیا اور ملک شام میں دمشق میں حضرت امیر معویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور شام کے جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب حضرت امیر معویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اب یہ خلافت کا تنازو یعنی بیک وقت دو خلیفہ کا اعلان یہ سب سے پہلے خلافت راشدہ کے بعد ہوا حضرت علی کے زمانے میں کبھی بھی حضرت امیر معویہ نے اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان نہیں کیا یہ کہتے رہے کہ خلافت ہم بھی ہیں لیکن خلیفہ ہونے کا اعلان کبھی نہیں کیا اور حضرت علی کے انتقال کے بعد بیک وقت دو خلیفہ کا اعلان اہل مدینہ جتنے تھے وہ سب حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیا اہل مکہ جتنے تھے وہ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیا اب سیدنا امام حسن کی خلافت کا دور ہے تو جائر سی بات ہے میرے عزیز کچھ باتیں امام حسن مجتبہ کی سننا بھی ضروری رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے یہ وظیم نوازیں ہیں جن کو خود رسول اللہ میں اپنا بیٹا کہتے تھے اور مدینہ میں موجود صحابہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے سب سے زیادہ ملتی جلتی شکل اگر کسی کی تھی تو امام حسن مجتبہ کی تھی ان کے چہرے پاک کو دیکھتے لوگ تو حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو یاد کرتے تھے اور امام حسن کی فضیلت کیا تھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے وہ محبوبوں میں دونوں شہزاد حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ رضی تعالی عنہ ان حدیثوں کے راوی ہیں جنہوں نے مدینہ تعیبہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ سلم کس قدر ان دونوں شہزاد سے پیار کرتے یہاں تک ایک مرتبہ امام حسن کو اور امام حسین کو کندے پر سوار کر حضور مدینہ میں چل رہے کسی صحابی نے دیکھ کر کہ شہزاد کتنی اچھی سواری پایا ہے کون ہے ان کا مولا سید الانبیاء جس کے دوش پر سواری کر رہا ہے نبی پاک نے صحابی سے فرما تم نے صرف سواری دیکھا یہ بھی تو دیکھو سوار بھی کتنا اچھا ہے نبی کریم ان شہزاد گان سے بہت محبت کرتے تھے یہاں تک ارشاد ہے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ نے فرما کہ یہ دونوں شہزاد میرے دنیا میں جنت کے دو پھولوں کی طرح اسی لئے حضور ان کی گردنوں کو سونگ تے اور ان کے چہروں کو جب بوسا لیتے تھے تو آپ ان کو سونگ کرتے صحابی یہی کہتے کیا آپ ان بچوں کو سونگ تے ہیں چون نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ فرماتے یہ جنت کے دو حسین پھول ہیں اور ان کے نام عرب میں بلکل نیو نام تھے بلکل جدید اس سے پہلے حسن نام بھی عربوں میں نہیں پایا جاتا تھا حسین نام بھی نہیں پایا جاتا صحابہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نام بچائے رکھے محفوظ رکھے اور رسول اللہ کے نوازوں کے سب سے پہلے نام رکھے گئے حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں انہوں نے پروان چڑھی پایا ہے تو اس سے بہتر اور کیا چیز بیان کی جائے جن کو نبی کریم نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہو اپنے ہاتھوں سے سلایا ہو اپنے ہاتھوں سے پہنایا ہو اور جب حضور نماز میں چلے جائیں تو یہ بچے حضور پر سوار ہو جائیں اس قدر حسین اور خوش نماز ماحول میں انہوں نے تربیت پائی ہیں مدینہ تیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں پروان چڑھنے والے یہ جوانوں کی فضیلت بیان سے بار حضور نے فرمایا میرے یہ دونوں بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص امام حسن کے لئے جو ایک بات فرمائی چونکہ خلافت امام حسن کی بات چل رہی ہے ایک بار رسول اب حسن خطبہ دے رہے تھی ممبر پر ممبر پر کھڑے تھے تو امام حسن ایک پاؤں کو پکڑے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے قدم مبارک کو پکڑے ہوئے تھے جب حضور ممبر پر خطبہ دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے دیتے لوگوں کو یہ ارشاد فرمائے لوگوں اس بچے کو پہچانو ایک دور آئے گا میرا یہ بچہ سردار ہوگا اور میری امت کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کر آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کب جب امام حسن کی عمر بہت چھوٹی تھی بچپن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پاک پکڑ کر بیٹے ہو خطبے کے دوران اس وقت رسول اللہ نے یہ بشارت دی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا بہرحال فضیلتیں بیان سے بار ہیں آپ نہائی تھی متقی پرہزگار یہاں تک کہ صحابہ اور تابعین نے کہا ہے امام حسن بصری اور دیگر تابعین سے یہ روایت ہے کہ امام حسن بصری سے زندگی بھر میں کسی نے سخت جملہ نہیں سنا ایک ہی مرتبہ ان کا عمیر بن عثمان ان سے کچھ زمین کے معاملات کو لے کر مسئلہ ہوا انہوں نے بہت سمجھایا امام حسن کبھی بھی سخت جملہ نہیں کہتے تھے اور نہ زندگی میں حضرت امام حسن بہت بردبار بردبار کس کو کہتے سب سے زیادہ برداشت کی طاقت رکھنے والا امام حسن کے اندر یہ جذبہ تھا کبھی کسی کے خلاف سخت جملہ استعمال نہیں کیا عمیر بن عثمان سے جب یہ معاملہ ہوا تو لوگوں نے آ کر کہ کہ آپ کی ساری دلیلیں ساری بس یہ ایک جملہ فرمایا گیا پوری زندگی میں ہم نے امام حسن سے سنا اس کے علاوہ سخت جملہ کسی کے بارے میں کہتے ہوئی کبھی نہیں سنا حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤ مروان یہ جس نے حضرت عثمان غنی کی مہر چرائی تھی یہ مروان جو بھاگ کر گیا تھا حضرت عثمان کے قتل کے وقت مدینے میں نہیں تھا یہ حضرت علی رب اللہ تعالی کی وفات کے بعد جب امیر معویہ نے ملک شام میں خلافت کا اعلان کیا تو مروان کو مدینے کا گورنر بنا کر بھیج دیا یہ مروان سخت قسم کا آجمی تھا اس کی پیدائش میں فرمایا تھا رسول کریم نے گرگٹ کا بچہ گرگٹ پیدا ہو گیا یہ مروان بن حکم یہ وہ شخص ہے مدینے کا حاکم بنا تھا یہ خطبہ دیتا تھا اور خطبے میں سخت جملے عزت امام حسن کے بارے میں کہتا تھا اور امام حسن بیٹے سنتے تھے خطبے ان کے باپ کو گالیاں دیتا تھا اور حضرت امام حسن کو بولتا تھا یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام حسن ایک مجلس میں بیٹے اور بھی لوگ تھے مروان بیٹھا ہوا ہے اس نے تانہ مارتے ہوئی یہ کہا کہ ایسا شخص ہے میں اس کے باپ کے بارے میں کہتا ہوں تو یہ کہتا ہے میری ماں گھوڑی تھی سیدہ کائنات کی طرف بھی اس نے بدزبانی کی تھی میں یہ بات صرف اس لئے کہہ رہا ہوں اتنا سخت جملہ سامنے کہنے کے بعد امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی نے اف تک نہ کہتے تھی کھڑے ہو گئے لوگوں نے کہا نواس رسول جگر گوش بطول حسن مجتبہ کے مطالق ایسا کہتا حضرت امام حسن یہ کہتے کہ اے لوگوں تم سب کے سامنے اللہ نے مجھے سورج کی طرح ظاہر رکھا ہے میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں اور جو کچھ مروان کہتا ہے اگر میں بدلے میں کچھ کہتوں تو اس کی بات کا بدلہ کم ہو جائے گا اس کے لئے سب سے بہترین انتقام اللہ کی ذات ہے یا امام حسن کہتے تھے اس کے جملے اتنے بڑے ہیں کہ اگر میں بدلہ لے لوں تو یہ کم ہو جائے گا اس کے لئے انتقام کم ہو جائے اس لئے میں اللہ رب العزت کے سپرد کرتا ہوں بردواری برداش کی طاقت امام حسن کے اندر اتنی زیادہ تھی ان کو گالیاں دی گئی ہیں ان کے خلاف برا بھلا ان کے مدینے میں کہا جاتا رہا بہرحال امام حسن رضی اللہ تعالی نے جیسے خلافت کا اعلان کیا حضرت پیدا کر دے گا امیر معاویہ نے ملک شام کی جتنی فوج تھی وہ جمع کی اور کہا حسن بن ابی طالیب سے کہہ دو کیونکہ امیر معاویہ بائیس سال سے گورن ملک شام کے اور خلافت کا اعلان کیا تھا بہت سارے لوگوں نے وہاں ان کی بیعت کو مان بھی تھی جیسے جنگ جمل ہوئی جنگ صفین ہوئی اور حضرت امام حسن جانتے تھے کتنے مسلمانوں کا قتل دو جنگوں میں ہوا ایک جنگ میں بارہ ہزار اور دوسری جنگ میں ستر ہزار قتل ہوئے تھے اب یہ خلافت کے چکر میں تیسری جنگ ہو سکتی تھی امام حسن مجتبار اللہ تعالی کوفہ والوں کو جمع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے سارے جمع ہوئے کہا علی بن ابی طالب کے بعد سب سے افضل جماعت میں آپ ہیں اور خلافت کا حق صرف اہل بیعت کو ہونا چاہیے یہ ساری باتیں کوفہ والوں کی انہوں نے حضرت امام حسن نے کہا چلو میرے ساتھ امیر معویہ ملک شام سے نکلے ہوئے ہم کسی جگہ آمنے سامنے ہونے والے ہیں کوفہ والے بھی نکلے امام حسن کے ساتھ اور ملک شام سے امیر معویہ کے ساتھ بھی ایک فوج لیکن جس جگہ ان دونوں فوج کا آمنہ اس کے کڑوے نتیجے مجھے پتا ہیں خون بہے گا ہمارے درمیان یا تمہارے درمیان میں خلافت کا یہ کڑوہ مزا نہیں لینا چاہتا لہذا میں تم سے کچھ شرائط پر صلح کرنا چاہتا ہوں حضرت امیر معویہ نے کہا بتائی آپ حضور صلی اللہ علیہ علیہ کے نوازیں ہیں حضرت علیہ بیٹے امیر معویہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی بے حرمتی کرتے تھے یا توہین کرتے تھے نہیں عزت بھی کرتے تھے خلافت کا معاملہ ہے تو حضرت امام حسن نے صلح نام لکھوا یا شرائط لکھوا ہے اس میں پہلی یہ تھی کہ امیر معویہ کے انتقال کے بعد خلافت پھر امام حسن کے پاس آ جائے دوسری یہ تھی کہ جو علاقے مدینہ کے مکہ کے جو لوگ حضرت علی وجہ کریم کے حامی ہیں ان سے کوئی سختی نہیں کی جائے گی باز پرس نہیں کیا جائے گا یا جو جنگوں میں تمہارے سامنے آ چکے تھے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا کیونکہ اب آپ خلیفہ بن رہے ہیں آپ کے خلاف جو جنگیں ہوئی ہیں اس زمانے میں اب ان کو پکڑ پکڑ کر کے مارا جائے یا ان کو قید کیا جائے یہ نہیں ہوگا یہ سب شرطوں میں حضرت امام حسن نے لکھوا یا اور کہا کہ اہل حجاز مکہ مدینے والوں کا اور اہل بیعت کا خاص خیال کیا جائے حضرت امیر معویہ نے انتمام شرائط کو قبول کر لیا سب منظور ہے پھر ہر سال ایک لاکھ دینار امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی کو نظر کیے جانے پر یہ صلاح منظور ہو حضرت امیر معویہ واپس چلے گئے اور امام حسن بھی اپنی فوج کو لے کر واپس آئے اور کوفہ میں آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہ اے لوگو میں اس خلافت سے دست بردار ہو گیا جس کے لیے مسلمانوں کا خون بہتا جا رہا ہے میں نے معویہ بن نبی سفیان کے حوالے اس خلافت کا ذمہ دے دیا ہے یہ اعلان کرنے کے بعد اب پورے خطہ اسلام میں ایک ہی خلیفہ تھا وہ امیر معویہ کی ساتھ امام حسن چھ مہینے تک خلیفہ رہے اور چھ مہینے کے بعد دست بردار ہو گئے اس اعتبار سے خلفہ راشدین میں حضرت امام حسن کا بھی نام آتا ہے وہ چھ مہینے جو بچے تھے وہ خلافت راشدہ کے اس میں امام حسن نے خلافت کی لیکن زائد زی بات ہے کچھ لوگ چڑھاتے ہیں کچھ لوگ اتارتے ہیں یہ ہر زمانے میں رہتے حضرت حسن کے بہت سارے لوگ مخالف ہو گئے کوفہ طالبہ ہونا چاہیے تھا زور زبردست حضرت امام حسن نے کہا میں نے خلافت کے سارے دور دیکھے ہیں صدیق اکبر سے لے کر میرے باپ علی بن ابی طالب تک جو جو معاملات ہوتے رہے لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا جس میں اکابر صحابہ تھے بدر میں شریک احد شریک فتح مکہ میں وہ صحابہ کی تعداد کم ہو گئی ہے اے لوگو اب خلافت نہیں اب ملوکیت آگئی اب بادشاہت آگئی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ بادشاہت کا دھبا آل رسول کے دامن میں بھی آئے یہ حضرت امام حسن کا اعلان تھا وہ بادشاہت کا داغ نہیں لینا چاہتے تھے کیونکہ دنیا بات کو یہ نہ کہے کہ رسول اللہ کے شہزاد خلافت راشدہ کے بعد پھر بادشاہ بن گئے نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن شہزادوں کو چومہ کرتے تھے ان شہزادوں نے خلافت کو یوں دے دیا حضرت امیر معاویہ کے جنگیں ختم ہو گئی اب یہاں پر ان کی صلح کے بعد رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کرو جب میرے آقا نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہ امام حسن مجتبہ کے لیے کہا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور میری امت کی دو بڑی جماعت میں صلح کرائے گا اس مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو امام حسن نے صد ثابت کر دکھایا میرے عزیز وں تخت پر بیٹھنا یہ کمال کی بات نہیں نیچے چل کر کے بادشاہ بننا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے امام حسن خلافت سے دست بردار تو ہو گئے لیکن لوگوں کے دلوں سے کبھی ان کی محبت کم نہیں ہوئی لوگوں کے دلوں میں ان کے لئے احترام کا جذبہ بہت زیادہ تھا آج بھی میرے عزیزوں میں ایک حیرت کی بات ہے آپ کو بتاؤں مدینہ تیبہ میں جانے کے بعد ان ظالم نجدیوں نے جنت البقی کے جتنی حسن کی وہی پر مدینہ تیبہ میں اور امام باقر امام زین العابدین یہ وہاں پر رہے ہیں اور کئی ازواج ستھاری ازواج متحرات حضور کی دو بیویوں کو چھوڑ کر اور حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے کثیر صحابہ عثمان ابن افان سب وہاں جنت البقی میں سب کو بلڈوزر سے ختم کر لیکن آج بھی جاؤ مدینہ تیبہ صبح شام حاضری تو ہوتی دروازہ کھلتا ہے ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں سارے مومنین جاتے ہیں جنت البقی جاتے ہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں آج بھی اور کبریں نہ بھی ملے تو انہیں ان صحابہ کو اور ان کبروں کو منہدم کر دینے کے بعد پورے کروڑوں مسلمانوں میں سے کسی کے بھی دل میں سیدہ فاطمہ تزہرہ کی عظمت کم ہوئی کیا امام حسن مجتبہ کی کبر کو ڈھا دینے کے بعد ان کی عظمت کسی کے سینے میں کم ہوئی ان ظالموں کو یہ خبر نہیں ان کے مقامات اور مراتب صرف کبروں سے نہیں اللہ جسے مقام دیتا ہے وہ صبح قیامت تک عطا کرتا ہے یہ ہمارے دلوں میں ان کی عظمت ہے سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی نے خلافت امیر محویہ کے حوالے کر دیا چونکہ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ تاریخ اسلام ہے تو تاریخ کو لے کر چلنا ہے مجھے کربلا تک کربلا کے واقعات کیسے پیش آئے اب آپ کا ذہن بن گیا ہوگا جب حضرت عثمان کے زمانے سے اتنے معاملات چل رہے تھے تو پھر کربلا آنے تک کے معاملات کیا کیا ہوئے ہوں گے اب آپ کا ذہن گئے اب ظاہر سی بات امیر معویہ چالیس ہجری میں خلیفہ بنے تو ان کا زمانہ خلافت ساٹھ سال تک رہا ہے یعنی تقریبا ساٹھ ہجری تک رہا ہے بیس سال آپ نے خلافت کی ہے تو اب ان کی بھی کچھ سیرت آپ کے سامنے رکھنا ضرور ہی کون ہے امیر معویہ کون ہے یہ جو بیس سال خلافت کیا خلفہ راشدین کے بعد سب سے لمبا دور ان کو ملا ہے اور بائیس سال پہلے گورنر رہے کل بیالی سال انہوں نے ملک شام کی رستی پکڑی باغ دور سنبھال آ تو بیالی سال تک مسلمانوں پر حکمرانی کرنے والے امیر معویہ کون ہیں ان کی تاریخ بھی ضروری لیکن ان کی تاریخ سے پہلے میں امام حسن مجتویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور تو ختم ہو لیکن آپ کی زندگی پاک موجود تھی تین سال تک اور بھی آپ رہے خلافت ختم ہونے کے بعد بھی اور اس کے بعد حضرت امام حسن کوفہ میں نہیں مدینہ تیبہ میں رہنے لگ مدینہ تیبہ میں ایک آپ کی عادتیں آپ کی خسلتیں بہت ساری اہم ہیں اس میں تو ایک چیز یہ آپ کسرت سے آپ نے شادیاں کی ہیں اور طلاق بھی دی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ لوگ حضرت علی جو ہے اعلان کرتے بھی تھے ممبر پر کہ اے لوگ کو خفہ کے لوگ میرے بیٹے حسن کو اپنی بیٹیاں مت دینا یہ طلاق دے دیتا ہے اس کے باوجود لوگ قبیلہ در قبیلہ آ کر کہتے ہم تو اپنی بیٹیاں دیں گے وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کا رشتہ رسول اللہ کے خاندان سے جوڑنا چاہتے کہ نسبت حاصل ہو جائے اور حضرت امام حسن مجتبار اللہ تعالی نے صرف نسبت دینے کے لئے شادیاں فرمائیں اخیر زمانے میں جب آپ مدینہ تیبہ میں تھے تو سیدنا حسن ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی انہوں کو زہر دیا گیا پہلے آپ کو دودھ میں کوئی زہر دیا گیا اور یہ تاریخ میں آپ کو بتاؤں جیسی آپ کو زہر دیا گیا رات کو ایسا تڑپتے تھے اور آپ کو جب بیچینی ہوتی بے قراری ہوتی تو حکیم کو نہیں بلاتے تھے دور کر کے روزہ رسول کے پاس آتے تھے نبی کریم کے روزے کو پکڑ کر لپڑ جاتے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسن کے موہ سے وہ زہر نکل جاتا یا قیہ ہو جاتی اور آپ کو آرام مل جاتا اور آپ آتے ایک بار ہوا دو بار ہوا دوسری مرتبہ بھی زہر دیا گیا اب اس کے بعد پھر آپ روزے رسول پر آتے تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے لوگ آجم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور کے انتقال کے بعد وفات کے بعد مانگنا حرام ہے ان کے نواسے زہر پینے کے بعد خود رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور شفا کی امید سے جاتے کہ اگر میرے مصطفیٰ دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا اور یہی حسن مجتبہ کا عقیدہ ہے جو بریلی کے امام نے دیا تھا کیا ہے بریلی کے امام نے ہمیں بتایا تھا شافی و نافی ہوتن وافی ہیرے کی انی کاٹ کر کے ٹکڑے کر کے ہیرہ جو ہوتا ہے اس کا جو برادہ ہوتا ہے پاودر یہ شربت میں ملا کر حضرت امام حسن کو پلایا گیا تھا اور جیسے ہی یہ پلایا گیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹ میں سخت تکلیف ہوئی کہ پوری انتڑیاں کٹ کٹ کر کے آپ کے موہ سے بھارا ہیرہ اگر کٹا ہوا ہیرہ اگر کسی کے پیٹ میں چلا جائے تو وہ پوری انتڑیوں کو اور کلیجے کو سب کو پھار دیتا ہے حضرت حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہیرے کی انی کاٹ کر شربت میں ملا کر پلایا گیا اور انتڑیاں کٹ کر جب باہر آتی تھی اس وقت بھی آپ کو پتا ہے کس نے آپ کو زہر دیا اور کون یہ کام کر رہا ہے اللہ کے لئے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے بتا دے حضرت امام حسن کیا کہتے اپنے سکے بھائی امام حسین سے کہتے کہ اگر میں بتاتوں جس کے بارے میں مجھے شک ہے اور اگر وہ نہیں ہوا حقیقت میں تو بلا وجہ میں اور اگر وہی شخص ہے جس نے مجھے زہر دیا ہے میرے کہنے کے بعد اگر وہی شخص ہے تو اس کو تو تم قتل کر ڈالوگے اور شک میں ایک آدمی کا قتل ہمیشہ سر پر بوجھ رہتا ہے اسے لئے میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں بہت سارے لوگ شیعہ لوگوں نے تو روایت نہیں بیان کی ان کی بیوی نے زہر دیا بہرحال روایتیں الگ الگ لائی گئی ہیں لیکن صحیح روایت سے ثابت نہیں امام حسن نے کبھی یہ نہیں کہا کس نے زہر دیا یہاں تک کہ اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی وسیعتیں انہوں نے فرمائی اور یہ ایک وسیعت امام حسن کی یہ تھی سنیئے بڑی دردناک بات ہے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بھائی امام حسین سے کہا میرے چھوٹے بھائی میری یہ خواہش ہے میرا جب انتقال ہو تو ماں آئیشہ صدیقہ کے پاس جائیں اور ان سے اجازت لیں وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں اور اگر اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جائے یا کوئی تعریس کرے یا کوئی معاملہ پیش آنے لگ جائے تو پھر تمہارے لئے یہ وسیعت ہے کہ میری ماں کے قدموں میں جنت البقی میں دفن کر دیا جائے امام حسین کو یہ وسیعت کی حضرت ابو حریرہ بھی وہاں تھے انتقال ہو گیا آپ کی جنازہ پڑی گئی فرما گیا کہ اس دن پورے مدینے میں آپ کے جنازے پر اتنی بھیڑ تھی کہ اگر اوپر سے سوئی گرائی جاتی تو زمین پر نہیں گرتی اتنے لوگوں کا مجمع تھا پورا مدینہ بھر گیا بے اختیار لوگوں کی چیخیں نکلی تھی مدینہ تیبہ کیونکہ امام حسن کو مدینہ تیبہ میں بچپن سے لوگوں نے دیکھا تھا اب حضرت امام حسین سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر آئے ام المومنین اس وقت بہ حیات تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے آ کر کہا کہ میرے بھائی کی خواہش تھی کہ رسول اللہ تعالی کے حجرے میں دفن ہو جائیں حضرت عائشہ صدیقہ نے اجازت دی میری طرف سے اجازت ہے جاؤ رسول اللہ ان سے بے حد پیار کرتے تھے بہت محبت کرتے اگر وہ رسول اللہ کے پہلو میں رہیں گے تو یہ ان کا حق ہے امام حسن کے لئے ماں عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی اور جب امام حسین آئے تو مدینہ کا جو گورنر تھا مروان جس کو گورنری دی گئی تھی والی مدینہ بنا تھا حاکم تھا یہ آیا اور تلوار نکال کر کھڑا ہو گیا کہا کہ جب یہاں پر عثمان بن افان نہیں دفن ہوئے تو پھر میں علی کے بیٹے کو یہاں دفن ہونے نہیں دے سکتا تلوار نکل گئے حضرت امام حسین نے بھی تلوار نکال لی تھی کہ نہیں طاقت کے زور پر ہی صحیح میرے بھائی حسن کا یہ حق ہے وہ رسول اللہ کے قدموں میں دفن ہوں گے لیکن جب یہ جنگ ہونے جیسی نوبت آئی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی جو کسرت سے رسول اللہ کی حدیث وں دنیا میں شریعت نکلی ہے جن کے گھر بے حجازت جبرائیل نہیں آتے تجھے پتا ہے اور اس کے بعد جب وہ سر پھرا شخص مروان جنگ پر آمادہ تھا تو حضرت ابو حریرہ نے امام حسین کو یہ سمجھایا کہا کیا آپ کو اپنے بڑے بھائی کی یہ وسیعت یاد نہیں امام حسن نے کرنا میری ماں کے قدموں میں جنت البقی میں دفن کرنا امام حسین کو جیسی انہوں نے یہ وسیعت یاد دلائی حضرت امام حسین پیچھے ہٹ گئے اور پھر امام حسن کا جنازہ مبارکہ جنت البقی میں لائے گیا اور سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں حضرت امام حسن ہمیشہ کے لئے دفن ہوئے یہ تاریخ رسول کریم صلی اللہ تعالی علی 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 شہزادے کی ہے چالیس ہجری کے بعد جو دور ہوا ہے امیر معوی یہ ابو صفیان کے بیٹے ہیں ابو صفیان یہ بھی صاحب ہیں امیر معوی کی ماں ہندہ ہے معاملہ ایسا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں کبھی بھی ان کے متعلق بدگمانی نہ پھالنا پہلے کے حالات بہت مختلف رہے ہیں بہت الگ رہے ہیں یہ ابو صفیان وہی ہیں جو جنگ بدر میں رسول اللہ کے مقابل میں آئے تھی پورا مکہ لے کر کے اور جنگ اہد میں بھی حضور کے مقابل میں رہے جنگ خندق میں بھی مقابل میں رہے کئی جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ کے آمنے سامنے آئے اس وقت امیر معویہ بھی ان کے ساتھ ہی رہے لیکن یہ پورا گھرانہ امیر معویہ سے لے کر ابو صفیان اور ہندہ سارے لو جس دن مکہ فتح ہوا سات ہجری اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سے وابستہ ہو ایمان لائے اس سے پہلے ایمان لائے ہوئے نہیں تھے لیکن حضور کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا میرے آقا نے ممبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرما آیا ہے جو اسلام لاتا ہے اسلام لانا اس سے پہلے کے سارے کاموں کو ختم کر دیتا ہے کفر کیا شرک کیا گناہ کیا جو کچھ بھی کیا تھا لیکن اسلام لانے کے بعد پہلی والی چیزوں کا معاخضہ نہیں کیا جائے گا اسلام ساری چیزوں کو مٹا دیتا ہے جو اسلام لاتا ہے یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھ تو صحابہ کو ان کے برانے واقعات یاد دلا کر کے کبھی تان و تشنی کا نشانہ نہیں بنانا بہت سارے ایسے چور آ جائے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ خود زلیل لوگ ہیں جو ان صحابہ کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سلام لائے ایک بات میں آپ کو بتاؤ حضرت عسیمہ بن زید رسول اللہ کے بہت چہتے صحابی ہیں حضرت زید بن حرسہ کے بیٹے عسیمہ بن زید یہ اکثر رسول اللہ کے گھر میں بے تکلف آیا جایا کرتے تھے ایک جنگ میں رسول اللہ نے انہیں بھیجا تھا کفار و مشرقین سے مقابلہ کرتے کرتے پہاڑیوں سے کچھ لوگ اتر رہے تھے حضرت عسیمہ کے ہاتھ ایک آدمی آگیا اور حضرت عسیمہ نے اس پر تلوار تان لی سامنے والے نے پڑھا لا الہ محمد رسول اللہ اس کے باوجود عسیمہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا کہا ابھی میرے ہاتھ میں آیا ہے اور کلمہ پڑھ رہا ہے تلوار اٹھایا ہوں یہ دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن جو صحابہ تھے ان کو یہ بات بری لگی حضور صلی اللہ علیہ سلم کے پاس آئے اور اس مسئلے کو رکھا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم آپ کا فرمان تو ہے کہ جب کوئی کلمہ تیبہ پڑھتا ہو تو اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے لیکن اسامہ بن زید نے آج ایک ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جو کلمہ پڑھ رہا تھا سامنے اسامہ بن زید کو حضور نے بلایا یہ صحیح حدیث پاک مسلم شریف میں بھی نبی کریم نے پوچھا ہے اسامہ کیا تم نے ایسا کیا ہے اسامہ بن زید نے کہا یا رسول اللہ وہ تو در کے مارے کلمہ پڑھ رہا تھا حضور اتنے جلال میں آیا اور کھڑے ہو گئے اور کہا اے اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ بات کے لئے رسول کریم نے ڈانٹ لگائی تھی تو پھر آپ یہ جو سوشل میڈیا میں بھوکتے ہیں کہ امیر معویہ ابو سفیان ہندہ یہ سب تو در کر اسلام لائے تھے پتہ مکہ کے دن ان کے پاس چارہ نہیں تھا تو کس کے بارے میں بتاؤ گے اگر پرانے واقعات نکالوگے تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ یہ بھی ایمان لائے صحابی ہیں باپ ابو جہل ہے اور اگر اسی طرح پرانے معاملات لاؤگے تو خالد بن ولید کے بارے میں کیا کہوگے جنہوں نے مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ کا پانسہ پلڑ دیا تھا اہد کے دو سو لشکریوں کو پیچھے سے لاکر ایسا حملہ کیا تھا صحابہ پر جب یہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے اور ایسا حملہ کیا تھا کہ ستر مسلمان شہید ہوئے ہیں جنگ اہد میں وہ خالد بن ولید نے پوری جنگ کا پانسہ پلڑ دیا تھا تو کیا آپ بلیم ان پر کروگے ان کی وجہ سے امیر حمزہ شہید ہوئے تھے ان کی وجہ سے مصاب بن عمیر شہید ہوئے تھے حضرت ہنزلہ یہ سب صحابہ جو شہید ہوئے جنگ اہد میں نہیں میرے عزیز ہوں جو کچھ بھی ہوا ہے یہ حالات کے تقاضوں کے ساتھ بڑھتا گیا لیکن جب نہ ہی کافی ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں میرے رسول اللہ کا دیدار کر لیا ہے یہ مقام قیامت تک کسی کو ملنے والا نہیں ہے حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی یا اگرچہ جنگوں میں حضور کے خلاف آتے رہے لیکن فتح مکہ کے بعد جب اسلام لائے تو دل کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ایمان لائے ہوئے صحابہ میں سے اور ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ اب امیر معاویہ کی پیدائش کا معاملہ میں بتاتا ہوں ان کی ماں ہندہ یہ بھی صحابی ہیں لیکن یہ وہی ہندہ ہیں جنہوں نے اہد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا دیکھئے حالات کو اگر آپ بتائیں گے تو معاملات بہت سارے ہوئے ہیں کیونکہ اس وقت جنگیں چل رہی تھی اور امیر حمزہ کا کلیجہ انہوں نے اس لیے چبایا تھا کہ ہندہ کے باپ کو ہمیر حمزہ نے بدر میں مارا تھا ہندہ کے بھائی کو قتل کیا تھا تو جس کے گھر میں یہ سب معاملات چل رہے ہو جنگوں کا تقاضی تھا اس وقت لیکن بعد میں وہ ایمان لائیں اور صحابیت کا شرب بھی حاصل کیا جو اور پہ میں صحابیات ہیں ان میں حضرت ہندہ کا بھی مقام ہے بات یہ تھی کہ ہندہ کے باپ ربیہ یہ ہندہ کی شادی فاکہ نام کے ایک شخص سے کی تھی فاکہ بڑا امیر آدمی تھا مکہ کا رہنے والا اور وہ ایک مرتبہ اپنے بیوی ہندہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت جتنے شائر آتے تھے دور دراز سے وہ فاکہ کے پاس آتے وہ سب کو پیسے بہت لٹاتا تھا تو تھوڑی دیر کے لئے وہ کسی کام سے نکل کر باہر گیا ہندہ اکیلی بیٹی تھی جھوپڑی میں تو ایک کوئی اجنبی شائر آیا اور جیسی وہ خیمے کے پاس آیا اندر دیکھا عورت اکیلی ہے تو دروازہ پردہ گرا کر وہ واپس چلا گیا کہ ہندہ اکیلی شوہر نہیں فاقہ موجود نہیں اسی اسنہ میں وہ شائر جا رہا تھا فاقہ اندر آ رہا تھا فاقہ نے آتے ہی پوچھنا شروع کر دیا اس مرد سے تیرا کیا تعلق ہے اس اجنبی آدمی نے تیرے ساتھ اکیلے میں کیوں ملاقات وہ اتنا شکی مزاج تھا کہ اس نے ہندہ کا جینا تنگ کر دیا بہت سخت شست کیا اور اس کے بعد ہندہ روتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آگئی تو جو ہندہ کا باپ عربی آ اس نے کہا کہ سچ سچ بتا ہوا کیا تھا تو ہندہ نے کہا جو جو اس وقت ان کے خدا وں کے قسمیں ہوں کھاتی تھی سب کھائی کہا کہ میرا دامن پاک ہے میں نہ اس آدمی کو جانتی ہوں نہ پہچانتی ہوں مجھے تو یہ پتا بھی نہیں کوئی آیا تھا یہ تو میرے شوہر نے بتایا کہ کوئی آ کر کے بھی گیا ہے یہاں پر ہندہ نے سب باتیں کی اب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ہندہ کے باپ نے یہ کہا کہ اس مسئلے کو ہم ایک مشہور کاہن تھا عیسائی کاہن جوتش جس طرح کے ان کے پاس جا کر اس مسئلے کو رکھیں گے یمن کا رہنے والا جوتش ہے جو باتیں بھوش مانی کرتا ہے اس کے سامنے یہ مسئلے کو رکھیں گے اور جو حقیقت ہوگی وہ کھل کر آئی ہندہ نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں فاقیہ سے ایک آ گیا تو وہ بھی چلنے کو تیار گیا وہ اپنے ساتھ خاندان کو لے لیا فاقیہ کو اور ہندہ کے سہیلیاں اور اس کا باپ یہ سارے لوگ نکل پڑے یمن اور جیسے یمن پہنچے تو ہندہ کے جسم میں پیلا پناہ لگ گیا اور وہ ڈر کے مارے کھاپنے لگ گئی ہندہ باپ نے کہا تو چور ہوگی پھر یا تو در رہی ہے جیسے ہم کھاہین کے پاس آئے تو ڈر نے لگ گئی کہ میں در نہیں رہی ہوں اس بات سے کہ میں گناہ گار ہوں میں ڈر رہی ہوں اس بات سے کہ یہ ہٹکل پچھو مارنے والے جوتش لوگ اگر اس کا بتایا ہوا کبھی غلط نکل گیا میں تو ویسے گنہ گار نہیں ہوں لیکن اس کا کہا ہوا سچ ہے یہ ہنڈرڈ پرس یقین ہوگا اگر اس نے غلطی سے کہہ دیا کہ میں نے کوئی غلط کیا ہے تو پورے عرب میں میری بدنامی ہوگی اور ہمیشہ کے لئے میرا نام زانیوں میں شمار ہو جائے گا اس لئے میں ڈر رہی ہوں یعنی مکہ کے جاہل لوگ تھے مکہ کے بت پرست جیسے بھی تھے لیکن ان کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ جوتیش لوگ اٹھ کل پچھو مارتے ہیں وہ بتوں کی پوجا کرنے والے بھی جانتے تھے کہ یہ پورا پکا نہیں بولتے مجھے حیرت ہوتی ہے جاہل مسلمان کیسے توتے والے بابا کے پاس جا کے بیٹھتے توتہ نکال رہا ہے اور اس کا بھویش بتا رہا ہے اور خود کا پتہ نہیں ہے بریج پر بیٹا ہوا ہے سڑک پر بیٹا ہوا ہے اور پالا ہوا ایک توتہ چٹیاں نکال نکال کر بڑے شوق سے لوگ اپنا مستقبل اپنا فیوچر پوچھ رہے ہوتے اور حیرت کی بات توتہ بھی بتا رہا ہے اور کچھ لوگ اپنا ہاتھ لے جا کر بتا رہے ہیں لکیر دیکھو اور بتاؤ ہمارے فیوچر کیسا ہے لکیر دیکھ دیکھ کر بتانے والے میرے عزیز اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے سامنے پورا قرآن رکھا ہے دین اسلام کی مضبوطیاں ہیں میرے آقا نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس اپنا ہاتھ لے کر گیا حضور نے فرمایا اس نے محمد کا انکار کر دیا جو کچھ رسول اللہ پر اترا ہے اس کا انکار کر دیا تمہارا یہ شیوہ نہیں ہے کہ تم مسلمان اور جوتیشوں کے پاس جاؤ اور اپنے گھر بنانے کے لئے واسطہ پرکار کا خیال کرتے رہو یہ ساتھ چیزیں جو تبہ ہمات ہیں یہ تمہارے حصے کی نہیں ہے تمہاری نہیں ہے بہرحال ہندہ جب یہ کہتی ہے اپنے باپ سے کہ یہ اٹکل پچھو مارے گا کچھ بھی اور میرے بارے میں اگر کہہ دیا کہ یہ زینہ کر چکی ہے تو میرا تو بیڑا گھرک ہو جائے گا تو اس کے باپ نے کہا میں ایسی دیریکٹ تھوڑی نہ جاؤں گا میں پہلے اس کا ٹیسٹ لوں گا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس کے لیے ہندہ کے باپ نے ایک تجویر لی گھوڑے کے دم کے نیچے ایک پھل کا دانہ چھپا کر رکھا اور اپنے اپنے پاس ایک ڈبیہ رکھی اور اس میں بھی ایک چیز چھپا کر رکھی اور جاتے ساتھ وہ جو کاہن تھا اس کے پاس دونوں جماعتیں گئی اور جانے کے بعد ہندہ کے باپ نے کہا جوتش صاحب ہم آپ کے پاس مسئلہ لے کر آئے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو آزمانہ چاہتے ہیں کہ تم کہاں تک پہنچے ہوئے ہو ہم کچھ کر کے لائے ہوئے ہیں اپنے ساتھ وہ کیا ہے بتاؤ اس جوتش نے کہا کہ تم جہاں آنے سے پہلے اپنے جانور کی پونچ کے نیچے ایک دانہ دبا کر آئے اس نے صحیح بات کہی کاہن جوتش جوتش ان کو شیطان کچھ خبریں دیتا ہے اور اس کے بعد جب اس نے صحیح بات بتائی اس وقت کے کاہن یہ سب بتاتے تھے ستارہ دیکھ کر تو ہندہ کے باپ نے کہا ہم نے جو ٹیسٹ لینا تھا اس میں پکا نکلا ہے اس کے بعد کہا اس جوتش سے اب یہ بتاؤ ہم کیا مسئلہ لے کر کہ یہاں پر آئے ہے اس میں ایک عورت کے بارے میں یہ الزام ہے کہ اس نے زنا کیا ہے اجنبی مرد سے تو کہا عورتوں کو یہاں بٹاؤ کئی عورتیں تھی وہ سب کے پاس جاتا تھا کسی کے کندے کو مارتا تھا اس کے بعد ایک ایک عورت کو اس بلکل پاک و صاف ہے اس نے آج تک کوئی دوسرے مرد سے کوئی بدکاری نہیں کی اے لوگو میں تمہیں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ یہ ہندہ پاک ہے اپنے شوہر کے بستر کوئی امانت کو اس نے بچائی ہے اور یہ بھی میں کہتا ہوں ان قریب اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو پورے عرب کا بادشاہ ہوگا اس کا نام معاویہ ہوگا یہ کاہن نے پہلے ہی یہ خبر بھی دے دی اب جیسی ہندہ کی پاکی اور برد اس نے بیان کیا تو جو شوہر تفاقیہ جلدی سے آگے آجا میری بیگم صاف ہے تو پاک ہندہ نے جھٹک کر کہا ایسے شخص کے پاس تو میں اب زندگی پر نہیں جا سکتی مجھے اس سے طلاق چاہیے اور اس کے بعد جب جو دش نے کہا ہے کہ میرے پیٹ سے بیٹا پیدا ہونے جو بادشاہ ہوگا میں تو یہ چاہتی نہیں کہ ایسے شکی آدمی سے کوئی بادشاہ پیدا ہو میں یہ چاہتی نہیں تو پھر ہندہ کے باپ نے اطلاق کروا دی ختم ہوگئی ہندہ جیسی مکہ واپس آئی تو ہندہ سے حضرت ابو سفیان نے نکاح کر لیا اس وقت یہ ایمان لائے ہوئے لوگ نہیں تھے ابو سفیان نے نکاح کیا اور ابو سفیان اور ہندہ کے نکاح سے حضرت امیر معاویہ پیدا ہو امیر معاویہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے حلیم التبا بردبا ان کے اندر بھی برداشت کی طاقت بہت معاملہ فہمی اور سیاست ان کے اندر بچپن سے تھی لکھنے پڑھنے میں بھی شوق تھا اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ پر جب وحی اترتی تھی قرآن کی آیتیں آتی تھی تو لکھنے والے جو تھے چند صحابہ تھے ان میں حضرت امیر معاویہ کا نام ہے وہ کاتبین وحین سے قرآن لکھنے کے لئے حضور نے چند صحابہ کو خدمت پر معمور کیا تھا امیر معاویہ بھی قرآن لکھنے والوں میں چھے کاتبیں قرآن ہیں اور قرآن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے جو سب سے پہلے نازل ہوا قرآن یہ عزت امیر معاویہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سات ہجری میں امان لائے اور گیارہ ہجری میں حضور کی وفات تین سال رسول پاک وہ نہیں ہو سکتا جو عمر فاروق کا تھا معاملہ وہ نہیں ہو سکتا جو عثمان غنی اور حیدر کرار کا تھا کیونکہ وہ سابقین اولین میں سے تھے سب سے پہلے اسلام لائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ کی سب سے زیادہ تربیت حاصل کرنے والے وہ صحابہ تھے بہرحال حضرت امیر معویہ جب جوان ہوئے تو آپ کو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے سگے بھائی کے ساتھ ملک شام بھیجا ان کے سگے بھائی کا نام بھی یزید ہے یزید بن ابو سفیان ابو سفیان کے دو بیٹے ہیں جن کا نام یا میں ذکر کر رہا ہوں ایک نام یزید اور معویہ عربوں میں رواج تھا بعض بار ریپیٹیڈ نام رکھتے تھے دادا کا نام پھر پوتے کو پوتے کا نام پھر فلان کو تو یزید بن ابو سفیان یہ بڑے بھائی تھے حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی مہارت کی وجہ سے ان کو ملک شام میں دمشق بھیجا تھا اور انہوں نے اپنی مہارت سے جب حضرت خالد بن ولید نے ملک شام کو فتح کیا تھا تو یزید بن ابو سفیان وہاں کے گورنر مقرر ہوئے ان کے انتقال کے بعد امیر معویہ وہاں ساتھ گئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہی ان کا انتقال ہوا ان کے بڑے بھائی کا تو حضرت عمر کا زمانہ جسٹ آئی رہا تھا آپ نے خط لکھ کر بھیج دیا کہ یزید کے جو بھائی معویہ ہیں انہی کو وہاں کا گورنر بنایا جائے تو اب یہ رہی تاریخ امیر معویہ کی حضرت امیر معویہ وہاں سے گورنر بن گئے ملک شام کے دمشق کے چلتی رہی ان کی گورنری حضرت عمر کا زمانہ حضرت عثمان کا زمانہ یہ کل ملا کر بائیس سال کا زمانہ ہوتا ہے حضرت عمر دس سال حضرت عثمان بارہ سال حضرت عمر کے کچھ زمانے کے بعد وہ خلیفہ گورنر بنے تے بہرات جانتے تھے یہ امیر معاویہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بحری بیڑا شروع کیا اسلام بحری بیڑا یعنی نیوی فوج تیار کی سمندری فوج بنائی اور خبرس کو جیسے کہ میں نے بتایا حضرت عثمان کے زمانے میں امیر معاویہ کی سپہ سالاری میں سائپرس ترکی کا جو علاقہ ہے وہ فتح ہوا اور وہ پانچ سو جہازیں حضرت عمیر معاویہ نے سمندر میں اتاری تھی اور پھر مصر میں کارخانہ بنایا جہاں جہاز بنائے جاتے تھے آپ کی عقل بہت زیادہ تیز معاملہ فہمی بہت زیادہ تھی کئی نئی چیزوں کو آپ نے ایجاد کیا حضرت امیر معاویہ نے اب ان کی خلافت کا جو دور چلا ہے وہ اختلافات بہت زیادہ رہے لیکن میرے عزیزوں اس وقت بڑے بڑے صحابہ موجود تھے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبدالرحمن یہ بڑے صحابہ میں چہوس وہ سب موجود تھے اور ان سبوں نے حضرت امیر معاویہ کی خلافت پر اجمع کر لیا حالانکہ دیکھا جائے تو خلافت کے دعوے دار وہ بھی ہو سکتے تھے باپ میرے عمر فاروق ہیں اور حضرت امام حسن بی عالی بن عبی طالب کے بیٹے بڑے صحابہ کے بیٹے تھے لیکن ان سبوں نے امیر معاویہ کی یہ پرانی مشق اور ان کی تجربہ کاری کی وجہ سے خلافت ان کے حوالے کر دیا اب حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے جو اہم کارنامے ہیں وہ یہ ہیں کہ شمال افریقہ کے کئی علاقے فتح ہوئے اور دائرہ اسلام میں آئے اور سب سے پہلے پچپن ہجری کی بات میں بتا رہا ہوں پچپن ہجری میں اور واضح روایت میں پہنٹالیس ہجری میں سب سے پہلی فوج امیر معاویہ نے بھیجی تھی جو سندھ کے علاقے میں یعنی ہمارا پرانا ہندوستان تھا یہاں سب سے پہلی محلب نام سے ایک سپہ سالات امیر معاویہ کے بھیجے ہوئے وہ ہندوستان تشریف لائے تھے بعد میں بازابتہ لشکر کشی جو ہوئی ہے وہ محمد بن قاسم کا دور ہے لیکن امیر معاویہ کے زمانے میں پینتالیس ہجری میں سندھ میں قدم رکھ دیئے تھے اب آپ اندازہ کریں مسلمانوں کی سرحدیں نہیں تھی وہ عرب سے نکلے ہوئے لوگ وہاں سے اپنی سرحدیں بناتے ہوئے ہندو کے علاقے تک پہنچ گئے یہاں سندھ میں ایک عورت اس وقت حاکمتی حکومت کرتی تھی جب حضرت محلب آئے امیر معاویہ کے سپہ سالہ تو یہ قبق نامی خاتون نے ان سے کوئی جنگ نہیں کی بلکہ صلح پر منظوری دی اور اس کے بعد یہ علاقہ ان کے حوالے کر کے چلی گی تاریخ ہے امیر معاویہ نیشاپور سمرقند بخارہ ازبیکستان کے تھنڈا کیا پھر ان علاقوں میں مضبوطی قائم کی عراق کے وہ علاقے جو حضرت علی کے زمانے میں جنگوں کی وجہ سے اختلافات کے شکار ہو گئے تھے حضرت امیر معاویہ نے ان سب جنگوں کو تھنڈا کر دیا برد باری ایسی تھی سیاست ایسی تھی امیر معاویہ کی جنہوں نے اپنے تین بڑے مشیر ایڈوائزر بنائے تھے ایک مغیرہ بن شعبہ دوسرے عمر بن آس تیسرے زیاد بن ابی سفیان یہ حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤ حیرت کی بات کہ سغا بھائی ہے زیاد بن ابی سفیان امیر معاویہ کے سگے بھائی ہیں زیاد نام یہ سخت دشمنی کرتے تھے امیر معاویہ سے اور بہت کٹر حامی تھے مولا علی کے ایک گھر میں حضرت علی بن ابی طالب کے سخت حامی تھے اور امیر معاویہ سے سخت دور لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی کی وفات کے بعد امیر معاویہ نے اپنی عقل اور دانائی سے ان کو قائل کر لیا اور واپس ان کو بھلا لیا اور بسرہ کا انہیں گورنر بنایا یہ زیاد بن ابی سفیان ایسے آدمی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں کو بھی کہہ دے تو فرما بردار ہو جائیں اتنی عقل کے ساتھ وہ بہاملات چلاتے جانوروں کو بھی اگر کہہ دے تو سیدھے لائن میں کھڑے ہو جائیں زیاد بن ابی سفیان یہ کون تھے امیر معاویہ کے بھائی تھے اور انہوں نے اپنا ایڈوائزر بنائے ہوا تھے اور عمر بن آس جنہوں نے پورا مصر فتح کیا صحابی رسول ہیں عمر میں بہت بڑے ہیں لیکن مشورہ لینے کے لئے عرب کہتے تھے عمر بن آس کے پاس جاؤ تو امیر معاویہ نے ان کو بنایا تھا زائر سی بات ہے آپ نے دیکھا جنگ سفین میں کیا کیا حضرت عمر بن آس نے بعد میں اعلان نہیں کر دیا تھا کہ میں اپنے فریق کو معذول نہیں کرتا کنٹرول کرنے میں اور پورے عراق کنٹرول کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا مغیرہ بن شعبہ یہ تین ایڈوائزر ایسے تھے جو امیر معاویہ کے شانہ بشانہ رہتے ان تینوں مشیروں سے اپنی پوری حکومت کے سرحد کہاں تک پھیلا چکے تھے بیٹھے تھے دمشق میں اور حکومت کی سرحد ان کی ہندوستان تک ایران بھی تھا اراق بھی تھا مصر بھی تھا یمن بھی تھا شام بھی تھا پورا آج کے دور کا عرب تھا حجاز مجز اور پھر اس کے علاوہ آرمینیا آزربائیجان ترکی یہ سب علاقے اتنا ہونے کے بعد پھر افریقہ کے ساحلی علاقے پورے کے پورے امیر معاویہ کی زیر نگرانی تھی یہ اتنا بڑا خطہ ہے میں آپ کو کہوں تو یہ بیجا نہ ہوگا کہ خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد امیر معاویہ وہ تنہا خلیبہ یا حاکم ہیں جنہوں نے ایک وقت میں تین برعظموں پر اپنی حکومت جاری کی تین انٹر کانٹینینٹل افریقہ یورپ اور پھر ایشیا کا تو تھا حصہ ان سب علاقوں میں اسلام کی سرادیں پہل آئی اب حضرت امیر معاویہ رب تعالیٰ نو کے جو اہم کارنامے تھے اسلام کی وساط ہوتی رہی لیکن جنگوں کو انہوں نے تھنڈا کیا وہ ایسے تھنڈا کسی کا ایک سکہ گر جائے تو کوئی دوسرا آدمی اٹھاتا نہیں تھا جب تک وہ سکے کا آدمی خود نہیں آجاتا تھا کوئی دوسرا آدمی چھوٹا تک نہیں تھا اور عورتیں اپنے گھر کا دروازہ بند کیے بغیر رات کو سوتی تھی کسی کو ڈر نہیں تھا کہ کوئی گھر میں آجائے یہ نظام اتنا ٹائٹ بنا کر رکھا تھا امیر معاویہ کا ڈر تھا لوگوں کے اندر خلافت کو اپنی طاقت سے اپنی زور سے انہوں نے ہاک کر کے یہاں تک جو بربر قوم کے لوگ تھے افریقہ کے جنگلات میں رہنے والے وہ ایسی وحشی ایسی قوم کے لئے امیر معاویہ نے ایک پوری فوجی چھاؤنی ان کے ہاں قائم کر دی جس کا سپہ سالار اقبا بن نافے کو بنایا وہ ہمیشہ ان کے اوپر سوار رہتے تھے بربر قوم پر اور وہ ہمیشہ ان کی فرما مردار رہتی تھی اور کئی ایسے نیو سٹی ٹاؤنشپ کا پلان سب سے پہلے اس دنیا میں حضرت امیر معاویہ نے قائم کیا پورا پورا ایک شہر بسایا جیسے افریقہ میں ایک شہر بسایا قیروان نام سے اور وہ پورا مرکز اسلام بن گیا آباد میں ایسے کئی ان کی اجادات ہیں امیر معاویہ بہری بیڑے بنانا اور سب سے پہلے یہ پوسٹ آفیس کا جو سسٹم ہوتا ہے ڈاک کا یہ امیر معاویہ کے زمانے میں قائم ہوا جس کا نام انہوں نے برید رکھا کہ سرکاری خط بہت جلد ادھر سے ادھر جا سکیں اس کے لئے انہوں نے منزلیں رکھیں ایک گھوڑا یہاں سے وہاں سے جاتی تھی اور خبریں بہت تیز پھیلتی تھی اور امیر معاویہ نے لوگوں کو ایک چاند پر جمع کیا یہ سارے ان کے اولیات میں سے ان کے خسائل ہیں ان کے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اب آؤ امن ایسا قائم کیا بیس سال میں مسلمانوں کی جنگیں نہیں لائک سی بات جملہ میں آپ کو سناتا ہوں ان کا جو مشیر خاص زیاد بن ابی سفیان وہ بسرا میں تھے اس نے ایک شخص کے ساتھ کچھ معاملہ کیا تھا اور وہ شخص شکایت لے کر سیدھے امیر معاویہ کے پاس آئے امیر معاویہ نے دسترخان بچھایا کھانا کھلایا اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا یہ بات زیاد بن ابی سفیان کو پتا چلی کہ یہ تو خلیفہ اسلام کے پاس چلا گیا تھا تو وہ آیا اور حضرت حمیر معاویہ کے پاس کہ ایسے تو معاملات خراب ہو جائیں گے میں نے اس کے ساتھ باز پرس کی ہے اور آپ یہاں پر اس کے ساتھ نرمی کر رہے عمایت کر رہے حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا ایک بات یاد رکھو ترازو کے دونوں پلے ایک طرح نہ رہنے چاہئے بلکہ میں نرمی کرتا رہوں اور تو سختی کرتا رہے اسی سے جماعت میں انتشار سے محفوظ رہے اور ان کو سختی کرنے کا حکم تھا حضرت امیر معاویہ گلے لگاتے تھے ان کی سیاست تھی اور پھر یہ فرماتے تھے ان کا یہ جملہ کہ جہاں میرا کوڑا کام کر جاتا ہے میں ہمار تلوار نہیں اٹھاتا اور جہاں زبان کام کرتی ہمار کوڑا نہیں اٹھاتا اور جہاں یہ سب کام نہیں چونکہ یہ ضروری ہے جو افوا پھیلانے والے دیکھیں میں اتنی دیر تک تقریر کیا اور حضرت امیر معاویہ پر اتنی دیر بولنا یہ بہت احتیاط کے ساتھ بولنی کی ضرورت ہوتی کیونکہ جنگوں کا دور اختلافات کا دور ہاں ہوئے ہیں معاملات جو نا اہل تھے وہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے ممبر پر بیٹھ کر سب وہ شتم کرتے تھے خود میں نے بتایا مروان بن حکم جو مدینہ کا گورنر تھا وہ حضرت علی کی شان میں برا بھلا کہتا تھے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ سب وہ شتم کرتے تھے گالیاں دیتے تھے ایسا نہیں کوفہ والے جو لوگ تھے وہ امیر معاویہ کو گالیاں دیتے تھے یہ سب تو چلتا رہا ایک صحابی حجر بن عدی جو حضرت علی کے کٹر حامی تھے ان کا قتل ہو گیا اسی بات پر وہ حضرت امیر معاویہ کو اور مغیرہ بن شعبہ کو بہت سخت جملے کہتے تھے کہ تم لوگ نا اہل لوگ خلافت میں آگئے رسول اللہ کے گھر والوں کی خلافت ہے اس بات پر حضرت امیر معاویہ ان کو نظرانے بھیجتے تھے ان کو تحفیہ دیتے تھے مغیرہ بن شعبہ بھی ان کے وظیفے بڑھا دیتے تھے حالانکہ ان کی سخت جملے سنتے تھے حجر بن عدی کے لیکن جو نا اہل بعد میں ایک بار مغیرہ بن شعبہ کوفہ سے باہر گئے تھے اور کسی دوسرے شخص کو گورنر بنا کر گئے تھے اور حجر بن عدی یہ حجر بن عدی کونے بتاؤ میں حجر بن عدی انٹرنیٹ پر سرچ بمباریاں ہوئیں تو حجر بن عدی کی قبر پر بم گرا اور پورا ٹوٹ گیا اور حجر بن عدی کی قبر کھل گئی تو حضرت حجر بن عدی کا جسم مبارک صاحب اسی طرح سے نکالا گیا صحابی رسول کا جسم پھار ان کی تصویر بھی پھیلی ہوئی انٹرنیٹ پر ملک شام میں حجر بن عدی یہ مولا علی کرم اللہ و جو کریم کے کٹر حامی لوگوں میں سے ہیں چودہ سو سال کے بعد میرے عزیز جسم اقدس صاف اسی طرح سے نکالا گیا ہے آپ دیکھ سکتے اسی طرح سے نکالا گیا اور دوسری جگہ باحفاظت دفن کیا گیا ہے اے ظالموں اپنی آنکھوں سے دیکھو اور کن کن چیزوں کا انکار کروگے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں رہنے والے غلام کا جسم چودہ صدیوں تک محفوظ ہے تو اس رسول کائنات کے جسم کا عالم کیا ہوگا تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے پھالے میرے یہ حجر بن عدی وہ صحابی ہیں مغیرہ بن شعبہ ان سے سخت جملے سنتے تھے ان کو نظران نہیں دیتے تھے امیر معاویہ کے بارے میں بھی اگر کچھ کہتے ان کو وظیفہ دے دیتے تھے کچھ نہیں کہتے مغیرہ بن شعبہ یہ حضرت امیر معاویہ کے ایڈوائزر ہیں لیکن حجر بن عدی کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہیں کرتے تھے حضرت امیر مغیرہ بن شعبہ کوفہ سے باہر کہیں گئے تھے اپنے کسی کو گورنر بنا کر یہ نئے لوگ ہیں حجر بن عدی اپنی عادت کے مطابق مسجد میں آئے اور یہ نیا جو ہے وہ خطبہ دے رہا تھا وہ اپنی عادت کے مطابق باتیں کرا حجر بن عدی کھڑے ہو گئے اور کہا تم سب کذاب ہو سب سے بڑے جھوٹے لوگ ہق دار تو علی بن عبی طالب تھے اور جس دن وہ گئے ہیں صورت دوب چکا ہے حضرت علی کی فضیلت بیان کرنے لگے یہ جو والی بناتا کوفہ کا وہ کھڑا ہوا سیدھے آکر حضرت حجر بن عدی کو قتل کر صحابی رسول تو یہ معاملات تو ہوتے رہے ادھر بھی قتل ہوئے لیکن حضرت امیر معویہ کا جو دور آیا انہوں نے زمام خلافت کو ایسا مضبوطی سے تھاما کہ پوری ہر جگہ امن قائم کر دیا اتنا تو ہے کہ مکہ میں مدینے میں کوفہ میں بسرہ میں ہر جگہ امن قائم کر دیا لیکن وہ اخیر زمانہ ان کا زائد سی بات ہے ان کی عمر جب اسی سال کے قریب تھی اسی سال کے قریب ان کی عمر ہوئی اب ان کے حالات جو سخت تاریخ کے لیے بدلاؤ کے ہیں وہ ایک ہے پھر بھی میں عدد کے دائرے میں ارز کرتا ہوں حضرت امیر معویہ کو بعض لوگوں نے آکر مشورہ دیا کہ آپ کا دور ختم ہونے والا ہے اب حالات ویسے نہیں ہونے چاہیے جب حضرت عمر کے انتقال کے بعد ہوئے حضرت عثمان کے قتل کے بعد چاپلوس ہی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے گھر میں یہ خلافت زیب دیتی ہے آپ کا بیٹا یزید ہے اس کو آپ خلیفہ کا اعلان کر دیجئے یہاں سے تاریخ بدل جاتی ہے اسلامی تاریخ یہاں آ کر کے بہت سخت ہو گئی ہے امیر معویہ نے پہلے تو انکار کر دیا کہا نہیں کیونکہ یزید کے شب اور روز اور اس کے دن بھر کی جو مشہولیات ہیں وہ سب کو پتا تھے نہ اہل آدمی دن بھر کبوتر بازی کرتا تھا اور کبھی چھپ چھپا کر بندروں کو کھیل میں لگاتا تھا اس کے الگ معاملات تھے اس کے شراب پینے کی بھی باتیں ہیں لیکن امیر معاویہ سے چھپ کر کرتا رہا یا ان کے دور میں کم کرتا رہا حضرت امیر معاویہ نے منع کر دیا لیکن پھر کچھ بڑے بڑے لوگ بھی آئے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ مسلمانہ میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی خلیفہ کے انتخاب کے لئے کیونکہ حضرت امام حسن سے جو صلاح ہوئی تھی وہ تو اس بات پر ہوئی تھی نا امیر معاویہ کے بعد خلافت امام حسن کو جائے لیکن امام حسن تو شہید ہو گئے اب کون ہے تو بہت سارے لوگ اس وقت جو موجود تھے انہوں نے اس بات کا ورود بھی کیا انکار بھی کیا کیونکہ ابھی تین بڑے صحابہ موجود تھے سیدنا ابوبکر صدیق کے بیٹے عبدالرحمان حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر اور حضرت علی کے بیٹے امام حسین یہ بڑے بڑے صحابہ اور حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر یہ بھی موجود تو ایک صحابی آئے حضرت امیر معویہ کے پاس احنب بن قیس انہوں نے کہا کیا ہی اچھا ہوگا کہ آپ اعلان کر دیں عبداللہ بن عمر کے نام پر ان سے افضل کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ بڑے صحابی ہیں رسول اللہ کا زمانہ پائے ہو امیر معویہ آپ کہنا چاہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہم لوگوں کو سنبھال لیں جیسے بیس سال سے سنبھال رہے تو امیر معویہ نے خط لکھ دیا سب کے نام پر کہ میری زندگی آخیر دور کو پہنچ چکی ہے اے مسلمانوں میں اپنی زندگی میں اعلان کرتا میرے بعد میرا بیٹا یزید بن معویہ تخت خلافت کا جانشین ہے مغیرہ بن شعبہ لے کر کہے انہوں نے تو نافذ کر دیا زیاد بن ابی سفیان جو تھے انہوں نے بھی نافذ کر دیا اب مدینہ کا مسئلہ تھا مدینہ میں مروان تھا مروان کو لکھ کر کے بھیجا گیا لیکن اس میں نام نہیں لکھا گیا پہلے خط میں یہ لکھا گیا کہ امیر معویہ یہ چاہتے مسلمانوں میں جنگ نہ ہو اس لئے اپنی زندگی میں کسی کے خلیفہ ہونے کا اعلان کرنا چاہتے مروان نے سارے بڑے صحابہ کو بھی بلایا جو موجود تھے سب سے یہ مشورہ لیا کہ خلیفہ وقت امیر معویہ کا یہ کہنا ان کی رائے ہے سب انہیں کہا اچھا ہی ہوگا پھر ایک نئے خلیفہ کو چلنے کے لئے لڑائیاں ہوں گی امیر معویہ اگر اعلان کریں گے تو کسی اچھے کا کریں کیونکہ نام نہیں تھا اس سب مدینہ والے اس بات پر راضی ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد امیر معویہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ ساب معاملہ ٹھیک ہے راضی ہیں تو دوسرے خط میں انہوں نے بھیجا کہ ہاں میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا بیٹا یزید تخت خلافت کا جانشین ہوگا یہ خط جیسی آیا مروان نے اب جن لوگوں کو بلایا اس میں بہت سارے لوگ تابعین اور صحابہ اس نے کہا امیر معویہ نے اپنے بیٹے کے خلافت کا اعلان کیا ہے سب سے پہلے اب مروان نے جو بات کہی یہ کہی تھی رسول اللہ کی سنت پر اور عبو بکر اور عمر کی سنت پر امیر معویہ اپنے بیٹے کو خلیفہ کا اعلان کر رہے تو حضرت عبد الرحمان کھڑے ہوگئے عبد الرحمان بن ابو بکر کہا جھوٹ بول رہے ہو یہ کہو رسول اللہ کی سنت اور ابو بکر عمر کی سنت نہیں عیسائی بادشاہ حرقل اور عظیم الروم کی سنت پر کہ ان کے ایک بادشاہ مرتا ہے تو بیٹا خلیفہ بنتا ہے اسلام میں ایسا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو ابو بکر اور عمر کی سنت ہوتی تو ابو بکر نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا عمر نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ ان خلفاء نے اپنے خاندان کو خلافت سے دور رکھا رضوان اللہ علی مجمعین حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کھڑے ہو گئے پھر حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر یہ دو بڑے صاحب آتے ہیں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم نے یہ سوچا تھا کہ امیر معاویہ اس معاملے میں اچھا کریں گے خیر خائی کا ان کے ساتھ ہمارا معاملہ تھا لیکن ہم ان کی خلافت کو صرف اس لئے تسلیم کیے ہوئے تھے بیس سال سے امیر معاویہ کی کہ ہم جنگیں دیکھ چکے تھے مسلمانوں کا خون نہ بہے ورنہ امیر معاویہ سے افضل صحابہ بھی موجود تھے خلافت کے وقت لیکن ہم نے ان کو تسلیم کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب امیر معاویہ کے خاندان میں بھی چلتا رہ جائے صحابہ میں سے اب آئی بات امام حسین رضی اللہ تعالی مدینہ میں موجود تھے آپ کے پاس یہ بات آئی تو آپ نے بھی اس کا رد کر دیا یہ معاملات ابھی چل رہے تھے اور زمانہ تاریخ حجری کا ساٹویں حجری کو پہنچا تھا رسول کریم کی وفات کو پچاس سال گزر چکے تھے امیر معاویہ ایک دن بیماری کے حالت میں اس دار فانی کو کوچھ کر گئے انتقال ہو گیا خلافت کا معاملہ لٹک گیا اور اس طرح کہ انہوں نے آلرڈی اعلان تو کر دیا تھا آدھا اعلان اور سب کو متی نہیں بنا لیے سب کے ساتھ منظوری نہیں ہوئی اس لیے خلافت کا معاملہ لٹکا ہوا تھا ظاہر سیوات خلیفہ برحق اس وقت ہوگا جب سارے لوگ ایک ساتھ بیعت کر لیتے بڑے صحابہ مدینہ کے مکہ کے اور حجاز کے بہت سارے صحابہ نے اس کا انکار کیا تھا کوفہ کے بہت سارے صحابہ جو موجود تھے انہوں نے انکار کیا تھا کہ یہ وسیعت نہیں مانی جائے گی مسلمانوں کے معاملات مسلمانوں کے ہاتھ میں رکھے جائیں وہ جسے چاہیں منتخب کریں ان معاملات پر آ کر اب تاریخ رک گئی ہے اب یہاں سے امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جو اصل مسئلے شروع ہوتے ہیں دوسرے دن یزید کو ویٹھنا ہے اور پھر وہ کربلا کی داستان شروع ہوتی ہے انشاءاللہ ہمارے پاس دو دن باقی ہیں کل کی شب دس وی شب ہے اور اس کے بعد سنی چر کے دن دو پہر سے پہلے شہادت کے امام حسین کے وہ واقعات کربلا تک کے معاملات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے انشاءاللہ میں نے تاریخ اسلام کو حضور اکرم کی بیعصت سے پہلے سے لے کر عرب کے حالات دنیا کے حالات سے لے کر یہاں تک بیان کیا صدیق اکبر کا زمانہ فاروق عظم کا زمانہ عثمان بن افان کا زمانہ حیدر کرار کا زمانہ رضی اللہ عنہ امام حسن مجتبہ اور ان کے بعد امیر معاویہ کی بیس سالہ خلافت کا دور اس کے بعد جو حالات آئے وہ مسلمانوں کے لئے بڑے گمبیر حالات ہیں پھر ہمارے درمیان انتشار ہوا افتراق ہوا جماعتیں بنی ٹکڑیاں بنی اور فرقے بنے اور اتنے بنے اتنے بنے کہ اس کا دروازہ آج تک نہیں بند ہوا اور اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے فرمان کے مطابق چار خلفہ راشدین کے زمانے کے بعد وعدل مساوات امن کے دور کے بعد قیامت کے قریب ایک اور بار پوری دنیا میں عدل قائم ہوگا امن قائم ہوگا وہ دور ہوگا امام مہدی علیہ سلم اس امام برہد کے آنے تک یہ افتراق یہ انتشار یہ فرقے یہ جماعتے یہ ٹکڑیاں یہ میری یہ گزارش ہے اس پوری تاریخ کی سچائیوں کو رکھو اور اس کے بعد اپنی زبانیں اور اپنی عقلیں سنبھال کر بات کرنا کہ تم جن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہو وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں قیامت تک جو سب سے اچھے لوگ پیدا ہونے والے تھے ان سب امت پوری مل کر اہد پہار کے برابر سنا خیرات کرے تب بھی میری صحابی کی خیرات کے برابر نہیں ہو سکتے وہ صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے اس لیے خبردار خبردار یا محرم کے مجالس میں بعض لوگ یہ فتنہ انگیزیاں شروع کر چکے ہیں ابھی کل کی بات ہے ایک صاحب مجھ سے ٹرول کرتے ہوئے سوال کر رہے تھے اگر وہ میری آج کی بات سنتے ہوں تو ان کے لئے جواب یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں آپ تو بلاتے ہیں امام حسین کے نام پر اور یہ محرم کے بیانات ہوتے ہیں امام حسین کے نام پر اور آپ تو صحابہ ہم ان صحابہ اکرام کی فضیلت ہر دور میں بیان کرتے ہیں بلکہ مولا حسین کو تم نے خاص کر رکھا ہے کہ محرم کے لئے ہے مولا حسین محرم کے لئے نہیں ہر دن کے لئے ہے اور ہر رات کے لئے ہے ہم کربلا والے سنی حضرات امام حسین کو محرم کے لئے خاص کر نہیں رکھے ہیں بلکہ ہمارا تو یہ عظم ہے ہمارے بچے جوان ہوں تو حسین ابن علی کی شہادت کے بیان کے بعد جوان مردی اور بہادری کے ساتھ کھڑے ہو سکے ہم کہانیاں نہیں بیان کرتے ایک بات یاد رکھو بچپن میں جب سے میں بولنے لگا ہوں ابھی تو یہ زمانہ بہت ہو گیا میری عمر تیرہ سال کی تھی جب سے میں تقریر کر رہا ہوں میری عمر چودہ سال کی عمر سے محرم کے بیانات میں کر رہا ہوں میری تو ابھی دھاڑی بھی نہیں تھی اس وقت سے کربلا کی داستان نے ہر طرح سے بیان کی لیکن میں نے ایک بات کا عظم کر لیا کربلا کی داستان رونے دھونے اور ماتم کرنے اور پیٹ میں کے لئے نہیں ہے بلکہ حسین کی شہادت ہم اس لئے سناتے ہیں کہ بجھے ہوئے دل ہو اسی سال کا بورا ہو تو پچیس سال کا جوان بن جائے اس کے اندر سے میرے عزیزوں یہ ہے عزیزان اگرام وقار مولا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک ہم اس لئے کرتے ہیں کہ بزدلی ختم ہو جائے میرے دو منٹ کی اس گفتگی میں لوگوں کو جوانی آ سکتی ہے تو حسین ابن علی کا پورا تذکرہ اگر پڑھ لو تو کیا جوانی نہیں آئے میرے عزیز ہو حقیقت یہی ہے کہ ہم نے کربلا کی داستانیں سنی ہیں تو رونا دونا تو اپنی جگہ پر غم ہے ہمیں حسین کا اور یہ غم ہماری مات تک ختم نہیں ہو سکتا لیکن غم کا تو دنیا کو ہم یہ بھی بتائیں کہ اس حسین نے ہمیں جوان مردی استقلال اور استقامت بھی سکھایا ہے کہ ہمیشہ اپنی طرف نظر کرتے ہوئے یہ مت دیکھنا کہ میری جماعت میں 22 لوگ ہیں 70 لوگ ہیں 80 لوگ ہیں بلکہ حسین کا یہ پیغام ہے quantity نہیں دیکھی جائے گی quality دیکھی جائے چاہے 22 ہزار کی تعداد ہو کہ 22 لاکھ کی تعداد ہو اس لئے آج میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں جب لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں مولانا آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں ہم Minority میں حالات اچھے نہیں ہیں ہم ان سے یہ کہتے ہیں میرے آج کی Minority دیکھ رہے ہو آپ 30 کروڑ کی تعداد میں ہو کر کے بھی ابھی بھی کہتے ہم Minority میں ہیں دنیا کی سب سے بڑی Minority میں تو حسین تھے جو کربلا کے میدان میں اترے انہوں نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا کہ ہم تعداد میں کم ہیں بلکہ اپنے ہر بیٹے کو میدان میں اتارا چھے مہینے کے بچے کو بھی لے کر آ گئے اور مولا رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی شہادت پر یہ نہیں کہا میں مظلوم مارا گیا میرا بیٹا مارا گیا بلکہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس حسین نے یہ عرض کیا تھا پورے مسلمانوں کو پیغام دیتے ہوئے اے اللہ دین اسلام پر آنے والی مسئبتوں پر میرے چھے ماہ کے بچے کی قربانی بھی قبول قبول فرما رب العالمین کی بارگاہ میں اسی لئے عزیزہ نے گرام وقات ہماری اب یہ جو کربلا کی تاریخ شروع ہوتی ہے وہ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد اب ملک شام کے جو حالات بدلے دمشق کے حالات بدلے کفہ کے حالات بدلے مدینہ طیبہ کے حالات بدلے یہاں عبداللہ اب اگلا دور کس کا ہوگا اب کیسے ہوگا ان حالات میں جو حالات برے ہوئے صحابہ کے ساتھ اب وہ تاریخ کی کروی باتیں بھی کل ہمیں سننے کے لئے جگر رکھنا ہے اللہ کریم ہماری تاریخ کی سچائیوں میں آنے والے جو برے واقعات ہیں ان سے قوم مسلم کو عبرت لینے کی توفیق خطا فرمائے رب العالمین ہمیں ہر یزیدی فتنے سے محفوظ فرمائے جنہوں نے اسلام کی بیغ کنین جر اکھاننے کی سازشیں کی ہے رب العالمین ان کی تمام نسلوں کو ختم فرمائے جو اسلام اور بانی اسلام کی طرف انگلی اٹھائے رب العالمین تو اس ظالم گستا کو قیفر کردار تک پہنچا اور مولا کریم اسلام کی اس کھیتی کو اس بغیچے کو خزام پہنچنے سے اس کو لہلہاتا ہوا سر سبز و شادا فرما دے آپ زمانے کو پھر سے ہے ضرورت حسین کی اور ہر دور میں جو یزیدی فتنہ آتا ہے اس دور اب فاطمہ کا بیٹا حسین تو نہیں آسکتا مولا حسین کی چھاؤں میں پلنے والا کوئی جوان قائد ہمیں عطا فرما غلام حسین عطا فرما جو صلاح الدین کا بازو لے کر آئے جو خالد بن ولید کی تلوار لے کر آئے جو شہاب الدین کا حوصلہ لے کر آئے جو اورنگ زیب کی دانائی لے کر آئے رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو کوئی عزت اور وقار عطا فرما وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین